اسلام علیکم ایوریون گوڑ مورننگ کیسے آپ سب آئی ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں کہ ہم بھی ٹھیک ہیں مزے میں ہیں الحمدللہ ابھی جو ہے ہندرہ کو ہندان سکول چھوڑ کے آئے تھے اور واپس آئے ہیں تو المید جو ہے نا ساری رات اس کا میرے بیٹے کا یہی کام ہے سینٹر میں آ جائے گا نہ کوئی دائیں سوئے نہ کوئی بائیں سوئے ہندان اس کو بھی صحیح کر رہے تھے اور مجھے نا باہر تھی میں تو مجھے بلا کے دکھا رہے تھے یہ دیکھو ذرا یہ کام ہے اس کے سونے تو خیر اور اس کے بعد جناب آج جو کمپیوٹر ہے نا فائنیلی وہ سیٹ کرنا تھا ادنان کو بھی تھوڑا سا کام ہوتا ہے اس کے اوپر تو وہ پھر موبائل پہ ہو نہیں پاتا پہلے وہ کام جو بھی کام ہوتا تھا ادنان لیپ ٹوپ پہ کر لیتا ہے لیپ ٹوپ جیسا کہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس لیے ابھی فیلحال انہوں نے یہ پی سی جو ہے نا یہ پڑا ہوتا ہے سیٹ کر دیا ہنزلہ کے بھی کام آجا کہ ادنان خود بھی اس کو کر لیا کریں گے تو ابھی فیلحال جو لیپ ٹوپ ہے وہ یہ تو یہاں سے صحیح ہون نہیں رہا انہوں نے کہا کہ دبائی سے اس کی جو چیزیں ہیں وہ مل جائیں گے کہ یہاں پہ نہ یہ ریپیئر ہو سکتا ہے نہ اس کی جو چیزیں ہیں نہ وہ آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ چیزیں وہ بھی بند کر رکھی ہیں تو بس کچھ ٹائمک تک شاید ادنان ویسے ہی کسی کام سے کے سلسلے میں دبائی جائیں تو پھر وہاں پہ لے کر جائیں گے وہ سکتا ہے وہاں سے ٹھیک ہو جائیں دو منٹ اس نے مجھے کھپایا آئی نہیں رہا تھا پیمپر لگا 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 ہوں ایک تھپٹ کیا کہ بابا بابا کو میں شکاید لگاتا ہوں لگا دو میں ڈرتی ہوں آپ کے بابا سے آپ نے مجھے کہا رہا تھا پڑ مارا میں بابا کو شکاید لگا دوں اوکے لگا دو شکاید گھٹ ہوںر گی نہیں... گھٹ ہوںر گی بابا زیاد شکاید گھٹ ہوںر گا گھٹ ہوںر میوزatz گھٹ ہوںر گا گھٹ ہوںر міب تک اس کو ہلکا سا یوں کر دیا میں بابا کو شکائل لگتا ہوں آپ نے مجھے کل بھی تھپڑ مارا تھا اپنا مجھے بچھا لوں بابا ماریں گے مجھے صوری علمی صوری ہمارا نہیں مارا ہوگے نا نہیں ماروں گے بابا کو مجھے چھوڑ دیں اوکے ہمارا ماریں گے نا آپ نے مجھے بتانے اوکے یہ گندو گندہ بچہ چا لے جا اگر بٹا بہتے کھو دارے ہمارا اللہ اور میرا ہنزلہ یہاں سکول سے آگیا تو اوراتی اس کی ایک روٹین ہے کہ وہ شاور لیتا ہے اس کے شاور لینے سے پہلے ہنزلہ علمیر جو ہے نا وہ واشنگ چلا جاتا کہ مجھے بھی نہ آنا ہے یہ دن میں چار دفعہ بھی نہ آ لے لیکن جب جب ہنزلہ جو کام کرے گا نا وہ اس کو بھی کرنا ہوتا ہے تو بس ابھی تھوڑی سی شادی کی مووی دیکھ رہے تھے ہم لوگ وہ ڈاؤنلوڈ پڑے کی رکستی کا سینہ ہے تو بس یہ دنہ نے بند گردی کے زیادہ ایموشنل نہ ہو جانا ہے یہ بلوٹوس ہے یہ بلوٹوس ہے اس کا کام کیا ہے یہ بلوٹوس ہے یہ وائپ ہے یہ ادھر سے سکنل لے کے ہمارا جو یہ کیا ہے نا بائلس اچھا اچھا راوٹر سے اچھا راوٹر سے لے کے یہ بلوٹوس دے گا اچھا اس کا بس یہ کام ہے کتنے کھایا یہ جی بیٹا آؤ آؤ کھولو آؤ بھئی آبا چلو ہنزلا اس کے ساتھ کھیلو ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو جو کھیلو بھئی آب سے جو چلے جو اور ابھی مغرب کے بعد کا ٹائم ہے کہ ہم لوگ ہنزلا کو لے جو ہسپیٹل آئے ہنزلا کو تھوڑا چھوڑ لگی تھی ہوا کچھ یوں کہ یہ کہہ رہا تھا بابا مجھے فروٹ کھانا ہے مجھے گریپس کھانا ہے اور مجھے بنانا کھانا ہے تو دانے کا چلو آؤ لینے چلتے ہیں دونوں تو اب یہ گیٹ سے باہر نکلا ہے دانا بھی اپنی کیس جو ہیں وہ اٹھا رہے تھے تو بائیک کوئی بچہ جلا رہا تھا وہ ایک دم آکے نا یہ بھی آگے سے آیا ہے تو وہ بس اس نے بریک لگایا ہے وہ بھی گرا ہوگا پتہ نہیں خیار اتیسی دیر وی دن ون منٹ پھر باہر جو نیبر ہے نا وہ بچہ کھیرا تو اس نے بتایا ہے کہ وہ جو بچہ اکثر آتا ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے اس نے بریک لگا دی تھی لیکن گر گیا ہے اس کو ہلکی سے چوڑ لگ گئی تو بس ہم ڈر گئ تو اتنا رو رہا تھا یہ سانس بھی نہیں لے رہا تھا میں ابھی اتنی ایموشنل ہو گئی تھی بس رونے والی ہو گئی تھی اس ٹائم میں ابھی تو یہ دیکھیں اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا گود اٹھا کے لے کے ہیں لیکن بات میں الحمدللہ نورمل ہو گیا تھا زیادہ چوٹ نہیں لگی اللہ نے بچا لیا بس نیچے گرنے کی وجہ سے اس کو رگڑ آ گئی پتہ نہیں کیسے گر ہے لیکن شکر اللہ کا اللہ نے بچا لیا ہے اتیسی ذرا سے پلیز چھوٹے بچوں کو بائیک دے کے مت بھیجا کر اپنا بھی نقصان ہے دوسروں کا بھی نقصان ہے تو پلیز جو ماں ہیں جو فادر ہیں وہ ان چیز کی ضرور کیا کریں یہاں پھر پھر راستے میں بچوں کو ٹوائز دیکھ گئے اور ٹوائز کے بینا بچے کو اور موقع مل جاتا ہے ایسی سی کنڈیشن میں بس تھوڑی سی ڈیمانڈنگ ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں نہیں بس کچھ خاص نہیں لیا ایک دو ٹوائز یہاں سے بچوں کے لیے لیا بابلز لیا اور یا جیسے کہ یہ گن ہے اور ٹیر کمان ہو گئ ہنزرا کو اس ٹائپ کی چیزیں بس یہی اچھے لگتی ہیں اور اس کو یا گاڑی کار لے دو ڈیفرنٹ کی اس ٹائپ کا بچوں میں شوق ہوتا ہے تو اور اس کے بعد جناب ہم لوگ گھر آگے دینر کیا ہوا تھا تھنڈا تھنڈا گرما جو ہے نکال کے میں کارٹ کے گئی تھی اور بس آ کے یہ ہم لوگ نے کھایا اور اس کے بعد بس ادنان جو ہیں کمپیوٹر پر کام کرنے کے لیے تھوڑا سا چلے گئے تھے اور بچے جو ہیں بس سونے کا نام نہیں لیڈے کیونکہ ہنزرا کو چوڑ لگی تھی روتے روتے یہ سو گیا تھا اور پھر لیٹ اٹھایا یہ ساڑھے ساتھ آٹھ بچے کے قریب اٹھایا پھر ہوسپٹل لے کے گئے تھے تو بس پھر آج یہ لیٹ ہی ہو گیا تھا سونے میں کام سارا بچوں کا یہاں پہ نا ہم ویڈیوز دیکھ رہے تھے یہاں پہ میں اور ادنان بات ڈسکس کر رہے تھے ادنان کہہ رہے تھے کہ دوسری دفعہ جب شادی ہونا پھر زیادہ کونفیڈنس آتا ہے بندے میں ہم بات یہاں پہ یہ کر رہے تھے میں کہہ ر اور اب یہ چیز ہوتی نا ایسے نہ کرتے ڈریسنگ ایسے نہ کرتے ایسے نہیں بیٹھتے ایسے نہیں ہوتے وہ بس آہستہ آہستہ انسان جو گرومنگ تھوڑی سی جو ہوتی ہے نا اس چیز کو لے کے کونفیڈنس جو ہے وہ بھی تھوڑا سا آ جاتا ہے تو خیر بس اس کے بعد بچوں کو سلانے کی نا کام کوشش کی بچے نگازی نا آج تو بل کھیلنے کے مور میں تھے اور بلکل ایکٹیو تھے اس کے ساس بند ہو جائے گا اس کو گدھگوسی ہو رہی ہے بچہ رہے کو اینا چاہتے ہیں کہ میں بیٹھے کہ اس کو گدھگوسی ہو رہی ہے زیادہ آہا مزا اس کے ہاتھ تو چھوڑے اپنا ہاتھ آہی اتنا مزا ہے آہا مزا ہے آہا ہاہ آہا ہاہا ہاں آہا ہاہ تو تھوڑے دیر پہلے آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا میں آپ کو گرہ تک کھڑے ہو جا آپ نہیں کھڑے ہو رہے تھے آہا ہاں آہا ہاں آہا ہاں آہا ہاں آہا 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 ہاں ہل آہا ہاں آہا ہے ڈازی ہل کہتے ہیں ہاں آہا ہاں مہ مہ جب لل ہاں بھی دنگ نہیں ہوتے میرا بیٹا کیسے ہے اب ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ہنجی ماشاءاللہ اٹھ کے بھاگنے دوڑنے لگا ورنہ اتنا نازک بنا ہوا تھا اس چوٹ کی وجہ سے اتنی چوٹ سے تھوڑے ڈرتے ہیں ہنجلا بس اس کو یہاں لگی ہے ہلکی ہلکی سکھراش جو ہے نا ہوا آئی ہے بس اس نے بریک لگا دی اس لئے کہتے ہیں چوٹے بچے بائک نہیں چلاتے ممہ بابا نے اس کو منع کیا ہوگا وہ نہیں رکا اس کو بھی چوٹ لگی ہوگی نہیں نہیں اس کے حساب سے تو بڑا تھا وہ فیزان تھا نا ساتھ وہ بتا رہا تھا گرہ وہ اکثر بچہ آتا ہے کوئی بات نہیں شہزادہ ہے میرا میرا شیئر ہے شیئر 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 میرا بریو بیٹا ممہ کا بریو بیٹا مکری بینی ہے کی تیشئر اتنا روہ رہا تھا اتنا اتنا رو رہا تھا اس کی میرے سے مار رہا ہونے لگتے ہیں مرے بیٹے کو کیا ہوگی تو ظاہرا یار مطلب کہ اس کو میں رو ہی تو نہیں دی لیکن میں رونے والی ہو گئی تھی اس قدر ہی برا رو رہا تھا یہ اور یہ دیکھ لو آج یہ بھی سو گیا تھا تھوڑی دیر اور ٹائم دیکھ لو بارہ بجنے والے ہیں کوئی رادہ نہیں آج ہمارا سونے کا آپ سویں؟ نہیں سوتے ہیں بیٹھا اتنا ٹائم ہو گیا ہے چلو گوڈ نائٹ کر دو سب کو لائٹ آف کرتے ہوں اور سوتے ہیں اللہ حافظ بائی بائی جب سب لوگوں نے آکے دیکھا یہ تو سارے جوہوز کھا گیا ہے یہاں پہ جوہوز سٹولی ٹائم شروع ہو گیا باتا نہیں کتنی دوسری ایتیسی سٹولی جو اپنے بابا سے سن رہے ہیں میں نے سب کے ساتھ جو بولا تھا